دوستو اگر آپ ہی شریح سیئر کو دنیا کا سب سے خطرنا کھلاڑی اور کپتان مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو اپنی ٹیم کولکارتا کو یادگار جیت دلانے کے بعد فائنل میں کرائے پرویش اور پھر کپتان شریح سیئر نے اپنے ہیڈ کوچ گوتم گمبیر کے پیر چھوکر کروڑو کرکٹ پریمیو کا دل جیت لیا اور گمبیر کا عشرواد لیا تو وہیں شارو خان نے بھی شریح سیئر کو گلے لگا لیا اور یہ نظارہ دیکھ کر پورا کرکٹ جگہ تھی نہیں بلکہ پورا اسٹیڈیم حیران لگیا تو آخر کیوں اچانک گوتم گمبیر کے چھوئے شریح سیئر نے پیر یہ نظارہ دیکھ کر کیسا تھا خود گوتم گمبیر کا ریاکشن کیسے گروہ اور ششکی پرمبرہ کا پالن کرتے ہوئے شریح سیئر جگ گئے گوتم گمبیر کے چھائنوں میں ہے خوبصورت لامام آپ کو اس ویڈیو میں ضرور دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے اس بار کولکاتن آئیٹ رائیڈر کی ٹیم آئی پیل کی ٹوفی جیت پائی گیا نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے دوستو آئی پیل دوزار چوبیس کا پہلا کالی فائر مقابلہ عمد آباد کے میدان پر کولکاتن آئیٹ رائیڈر اور حیدر آباد کے بیچ کھیلا گیا اس مقابلے میں سنرائزز حیدر آباد نے ٹوفی جیت کر پہلے بلے باجی کرنے کا فیصلہ کیا لیکن یہ فیصلہ ان کے لئے گھا تک ثابت ہوا کیونکہ پوری ٹیم انیس دسملو تین اوور میں ایک سون سٹھ انو پر آلاؤٹ ہو گئی اور حیدر آباد کی طرف سے سب سے ادھیک رن راول ترپارٹی نے پیتیس گین پر پچپن ننو کی پاری کھیلی اور انتے میں کپتان پیٹ کمینگز نے چوبیس گین پر تیس رن مرا کر اپنی ٹیم کو یہاں تک پہنچایا اس لکش کا پیچھا کرنے اتری کولکاتا ٹیم کے شروعات بہت شاندار ہوئی اور پہلی اوور سے کولکاتا کے بلے باجیوں نے آکرمن کرنا شروع کر دیا اور حیدر آباد کی گین باجوں کے براہ میں اس کو ٹائک کرنے لگے لیکن سرسر ٹرنوں کے سکور پر دونوں اوپنر پرویلین لوڈ گئے اور اس کے بعد ونکٹے شہیر شہیر نے مل کر میدان پر طوفان لادی اور ایک کے بعد ایک چوک اچھکے لگا کر دونوں کھلاڑیوں نے اپنے اپنے آردشے تک ٹھوک دیے وہ اپنی ٹیم کو آٹھ وکٹ سے کبھی نہ بھولنے والی جیت کے اول 13.04 اوور میں دلا دی اور جیت کے ساتھ کلکاتا کی ٹیم آئی پیل 2014 کے فائنل میں سیدھے جگہ بنا لی ٹیم کی جیت دیکھ کر پورا شٹیڈیم خوشی سے جھوم رہا تھا وہیں حیدر آباد کی خیمے میں ماتم فائلہ ہوا تھا سبھی کھلاڑی بیچ میدان میں فوٹ فوٹ کر رو رہے تھے لیکن کلکاتا کی ٹیم جیت کا جشن منا رہی تھی لیکن آپ کو بتا دے کلکاتا کے اس میچ میں جیت سے زیادہ آئے چرچہ ایک ایسے لمحے کی ہو رہی ہے جس نے کروڑو کرکٹ پریمیوں کا دل ہی جیت لیا جب سب ایک راڑی ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ رہے تھے تو اسی درمیان کلکاتا کے کپتان سریس ایئر اپنے ہیڈ کوچ گوتم گمبیر کو دیکھ کر ان کے پاس گئے اور جاتے ہی ان کا پیر چھولی اور نظارہ دیکھ کر خود گوتم گمبیر کی آنکھیں فٹی رہ گئی وہیں سٹیڈیا میں بیٹھے دارشک بھی ہران ہو چکے تھے لیکن ترنت گوتم گمبیر نے سریس ایئر کا کندہ پکڑ کر اٹھائے اور گلے سے لگا لیا پھر سریس ایئر کی پیٹ تھپ 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 آتے ہوئے گوتم گمبیر نے انہیں آشرباد دیا ساتھی جیت کی باتائی بھی دی تو وہیں کلکاتا نائٹ رائیڈر کے مالک شارو خان نے بھی سریس ایئر کو دیکھ کر ان کے پاس گئے اور انہیں جاتے ہی گلے لگا لیا سریس ایئر اور گوتم گمبیر دیر تک میدان پر ایک ساتھ بات چیت کرتے ہوئے دکھائے دیئے ہر کوئی دونوں کے لمحے کو دیکھ کر سلام کر رہا ہے تو اب یہ رمحہ سوشل میڈیا پر خوب وائل بھی ہو رہے لوگ اسے خوب پسند کر رہے ہیں اور گوتم گمبیر کے چاہنے والے فینس اچھے اچھے کمنٹ بھی کر رہے ہیں لیکن سریس ایئر نے گروہ اور شچکی پر امپر آپ کا اپالند کرتے ہوئے کروڑو کرکٹ پریمیو کا دل جیت لیا مگر دوستو باپ کوئی لگتا ہے سریس ایئر اس وار اپنی ٹیم کلکاتا کو آئی پیل کی ٹاپی دلا پائیں گے نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائی اور ایسی نینے دوستو ہیدر آباد کا خلاب کلکاتا کی جیت کے بعد ٹیم کے مالک شارو خان نے دیا بڑا بیان یہاں دوستو ہیدر آباد اور کلکاتا کے بیچ کھلے گئے رومانچک میچ میں کلکاتا کی ٹیم کو جیت ملی ہے جس کے بعد شارو خان کا بڑا بیان سامنے آئے ہے اس بیچ کلکاتا کی ٹیم کے مالک شارو خان نے ایک ایسا بیان جاردی کیا جیت کے بعد جس سے سن کر آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے تو آخر کار کلکاتا کی جیت کے بعد شارو خان نے کیا کہا تو آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے میچر سٹارک اور ورنڈ چکرورتی میں کون ہے سب سے خطرنا گیندواج نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کلکاتا اور ہیدراباد کی ٹیم کے بیچ آج ہیدراباد کے نرینرمود شٹیڈیم پر ایک رومانچک میچ کے لگیا جہاں پر اس میچ میں ہیدراباد کی ٹیم نے ٹاوس جیت کر پہلے بلے باجی کرنے کا فیصلہ کیا جو کافی زیادہ غلط ثابت ہوا کیونکہ پاور پلے کے اندر ہی پیتا آرلیس رن پر کلکاتا نے ہیدراباد کے چار وکٹ گرہ دیئے ہو اسی کیارئن ہیدراباد کی ٹیم ایک سو انسٹ رن پر انیس دسملو تین اوور میں آل آؤٹ ہو گئی جہاں پر کلکاتا کی ٹیم کے لیے مچال شٹوک نے سب سے زیادہ تین وکٹ لیے وہاں ہی ورون چکرورتی کو دو وکٹ ملے اس کے علاوہ سبھی بچے ہوئے گین باجوں کو ایک ایک وکٹ ملا حالکہ ہیدراباد کی ٹیم کے لیے راہولدر پارٹی نے پچپن ہینری کلاسے نبتیس اور پیٹ کمنگس نے تیس رنگی پاری کھیلی حالکہ لکش کا پیچھا کرنے آئی کلکاتا کی ٹیم اس میچ کو جیت گئے جس کے بعد کلکاتا کی ٹیم کے مالک شارو خان کا ہوش اڑا دینے والا بیان سامنے آیا ہے جس میں کلکاتا کی ٹیم کے مالک شارو خان نے بیان دیتے ہوئے کہا کلکاتا اور ہیدراباد کے بیچ کھلے گئے رومان چک میچ میں میں کلکاتا کی ٹیم کو ملی جیت کے بعد کافی زیادہ خوش ہوں کلکاتا کی ٹیم کے پاس میں کس طریقے کے کھلاری موجود ہیں حالکہ اس میچ میں جیتنے کے بعد تو ٹیم فائنل میں پہنچنے کا موقع ملا تھا جو ہماری ٹیم نے پکا بھی کر لیا لیکن ہماری ٹیم کے سامنے ہیدراباد کی ٹیم کو بے شکار کا سامنا کرنا پڑا ہے لیکن ہیدراباد کی ٹیم کو ایک اور موقع ملنے والا ہے جو بتاتا ہے کہ اس ہیدراباد کی ٹیم کے خلاب ہماری ٹیم کا جیتنا کتنا زیادہ ضروری تھا اس کلاب انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ کلکاتا کی ٹیم کے پاس میں کافی زیادہ بہتر گنباز اور بلے باز موجود ہیں اور آج کے دن جس پرکار سے ماری ٹیم کے سبھی کھلاریوں نے ایک جھٹ ہو کر بہتر پروڈشن کیا اور ٹیم کو جیت دلانے کا پریاس کیا ہوئے بتاتا ہے کہ کلکاتا کی ٹیم کے پاس میں کس طریقے کے خطرناک کھلاری موجود ہیں حالانکہ کلکاتا کی ٹیم کے سامنے بہت بڑی دکت تھی کہ ہیدراباد کی ٹیم کے خلاب کلکاتا کی ٹیم کو کیسے جیت ملے گی لیکن آج ہماری ٹیم کے خلاڑیوں نے بہتر پروڈشن کرتے ہوئے سبھی کو بتا دیا کہ ہیدراباد کی ٹیم کے خلاب ہماری ٹیم کا پروڈشن کا اپنی زیادہ بہتر ہو سکتا ہے اور ہماری ٹیم کو جیت درج کرنا آسانی سے آتا ہے اتنا ہی نہیں انہوں نے اندھ میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ کلکاتا کی ٹیم کے لیے اس میچ میں مچل سٹاک ورن چکرورتی سنیل نائر نے بیترین گنمازی کر سب بھی کو پربابت کر دیا ہے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اس میچ میں کلکاتا کی ٹیم کی جیت کے اصل ہیرو کون رہے اپنی رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی ہی شاندار خبر اگلے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ہندوار دوستو پیٹ کمنگز کی اورنج آرمی کا گھمن چکنا چور کرتے ہوئے انہی کے دیش کے ساتھ ہی میچل سٹاک نے اپنی قاتلانہ گینباجی سے مچایا ایسا تہل کا کوالی فائر میں ہیدراباد کے بلے باجوں کو کیا اپنے سامنے گھٹلی ٹیکنے پر مجبور تو آخر کیسے سٹاک کے آگے ہیدراباد کا ٹاپ آرڈر ہوا چکنا چور اور آخر کیسے سٹاک نے تین گین پر تین وکٹ چٹکا کر ہیدراباد کا آئی پیل جیتنے کا سپنا مٹی میں ملا دیا ان کے خوفناک گینباجی سے لے کر اور دیو وکٹوں کا وہے خوفناک نظارہ ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے میچل سٹاک پیٹ کمنگز اور بھونے شور کمار میں کون سب سے خطرناک گینباج ہے اپنی قیمتی راہ میں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائی گا دوستو آئی پیل کے لیگ سٹیج کے ارسٹ میچوں کی سماپتی کے بعد آخر کار کالیفائر کا دور شروع ہو چکا ہے جس کا انتظار ہر کسی کو بے سبری سے تھا پہلے مقابلے میں اس بار نمبر ون اور نمبر ٹو کی کرکٹ ٹیم فائنل میں جگہ بنانے کو بے قرار نظر آ رہی تھی کولکاتا کی کرکٹ ٹیم کے سامنے دنیا کے نمبر ون نارینڈر موڈی کرکٹ ٹیم میں ایک بار پھر پیٹ کمنگز اپنی اورنج آرمی کو لی کر کولکاتا کی فینس کی بولتی بند کرنے کے لیے آئے تھے لیکن شاید انہوں نے یہ کسی بھی ہیدراباد کے فینس نے سپنے میں نہیں سوچا ہوگا کہ میچل شٹور کیاں دھی ان کے ارمانوں کو اس قدر سوکھے پتوں کی طرح اڑا کر رکھ دے گئے جیہاں دوستو اس مقابلے میں ایک بار پھر سکھا تب اچھالا گیا تو ہیدراباد کے کپتان پیٹ کمنگز اور انہوں نے پہلے بلے باجی کرنے کا فیصلہ کر ایک بار پھر اپنے پیر اوپر ہی کلھاڑی مارنے کا کام کیا درسلہ ہیدراباد کی طرف سے اپنی ٹیم کوئی ویس فوٹک شروعات دلانے کے لیے ٹیویس ہیڈ اور افشیک شرما کی خطرناک جوڑی میدان میں اُتری تھی جن کا نام ہی گین باجو کے پسی نے چھوڑانے کے لیے کافی تھا لیکن اس بار ان کے سامنے اس ٹاک نے ورنگ دکھایا جس سے پوری دنیا بر کے بلے باد دہشت میں آ جاتے ہیں محض اپنی دوسری گین پر انہوں نے ایسے تہر کا مچائے کہ ٹیویس ہیڈ کے تینوں ڈنڈیا اڑا کر انہوں نے ہیدراباد کی دھجیاں اوڑا نہیں شروع کر دی لیکن وہ لا جواب گین باجی دیکھ کر پورا سٹیڈیوم حق کا بگ کر رہ گیا یہاں تک کہ انہوں نے اپنے ساتھی کا تو کھاتا تک کھولنے کا موقع نہیں دیا اور اس بار ایمداباد کو انہوں نے ہیڈ کے لیے خوشیوں کی سوگات نے بلکہ گم کا دردناک لمحہ بنا دیا بس پھر کیا تھا بھوکے شیر کے موہ میں کھون لگ چکا تھا اس کے بعد وہ کہاں رکنے والے تھے جب راہولتر پارٹی کے ساتھ مل کر انہوں نے اپنی ٹیم کو سمالنے کی کوشش کی چار اوور میں ہیدراباد 35 رن بنا چکی تھی اور ان کی ٹیم میچ میں واپس آنے والی تھی تب ایک بار پھر سٹاک گینباجی میں آت پہ ہیں اور اس بار تو انہوں نے لگاتار دو گین پر اپنی قاتلانہ گینباجی سے ایسی تباہی مچائی کہ پہلے نیتی شریڈڈی کا شکار کر ہیدراباد کی کمر توڑ دی جو کیول نورن بنا کر وہی بھی دس گین پر کھول کھا تھا کے سامنے یا کہن سٹاک کے سامنے گھٹنے ٹیک گئے تو ان کے آؤٹ ہونے کے بعد بلے باجی کرنے اترے شاہ واضح مت کچھ بھی سمجھ پاتے اس سے پہلے سٹاک نے اپنی آگ گوگلتی ہوئی گین ان کے وکٹ پر دے ماری اور وہ بینہ کھاتا کھولے ہی کلین بول ہو گیا لگاتار دو گین پر دو وکٹ لے کر اس بار سٹاک نے ہیدراباد کے پورے بلے باجی کرم کو تحسنہ اس کر کے رکھ دیا جانس گینباج نے تین اوور میں دوستو احمد آباد کے میدان پر میچل سٹارک کا آیا زبردست تو توفان ایک نہیں دونی بلکہ ہیدراباد کے تین بلے بازوں کو پویلین کا راستہ دکھا کر پوری طرح سے ٹیم کی کمر توڑ دی تو آخر ہیدراباد کو اس میچ میں کس کھلاڑی نے کرائی وابسی کتنے رنوں کا لکش ہے ہیدراباد میں کولکاتا کے سامنے رکھا کس بلے باز نے ٹھوکے توفانی اردشہ تک کس گینباز نے لیے سب سے ادھک وکٹ کیسے پہلی کولیفائر مقابلہ دیکھ کر پورے کرکٹ جگت دانتوں تلے انگلیاں دبانے پر مجبور ہو گیا ان دونوں ٹیموں کے بیچ اب تک کھیلے گئے رونگٹے کھڑے کر دینے والے مقابلے کی پوری ہائی لائٹ تو ہم آپ کو دکھائیں گئی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہیدراباد اور کولکاتا میں کون بنے گا اس بار آئی پیل کا چیمپئن کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو آئی پیل دوہزار چوبیس کا پہلا احمد آباد کے نرندر مودی سٹیڈیم میں کولکاتا نائٹ رائیڈر اور سن رائزر ہیدراباد کے بیچ کھیلا گیا اس مقابلے میں ہیدراباد کے کپتان پیٹ کمنز نے ٹاوس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور کولکاتا نائٹ رائیڈر کو گین بازی کرنے کے لیے آمنت رت کیا ہیدراباد کی طرف سے اوپننگ کی شروعات کرنے میدان پر ہر میچ کی طرح اس مقابلے میں بھی ابھی شیخ شرما اور ٹریویس ہیڈ اترے دونوں بلے باز بے حدی آکرامک انداز میں نظر آ رہے تھے وہیں کولکاتا کی طرف سے بہلے اوور لے کر آئے ٹیم کے سب سے خطرناک گین باز مچل سٹارک بے حدی خطرناک گین بازی کا نظارہ دکھا رہے تھے اور آتے ہی انہوں نے اپنے اوور کی دوسری گین پر ٹریویس ہیڈ کو کلین بول کر پویلین کا راستہ دکھا دیا اور اپنی ٹیم کو پہلی سبھلتا بھی دلا دی ہیڈ بینا کھاتا کھولے پویلین لوٹ گئے کولکاتا کی شروعات بہت ہی شاندار ہو چکی تھی لیکن ابھی شیخ شرما ایک طرف سے میدان پر ٹکے ہوئے تھے ان کا ساتھ دینے کے لیے اب نئے بلے باز راہول ترباٹی آ چکے تھے ان دونوں کھلاڑیوں کے کندھوں پر ٹیم کی پوری ذمہ داری آ چکی تھی راہول ترباٹی آتی میدان پر سٹار کی چوتھی گیند کو چوکے میں تبدیل کر اپنا اور اپنی ٹیم کا کھاتا کھولا اسکور کو آگے بڑھایا اس کے بعد بھی راہول رکے نہیں انتیم گیند پر بھی شاندار چوکہ جڑ کر پہلے اوور سے آٹھ رن بٹور لیے کولکاتا کی طرف سے دوسرا اوور لے کر آئے ویبھاو اروڑا پہلی گیند پر ابھی شیخ شرما نے دو رن بٹور کر اپنا کھاتا کھولا اور ٹیم کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھایا لیکن ویبھاو اروڑا خطرناک گیند بازی کا نظارہ دکھا رہے تھے اپنے اوور کی پانچوی گیند پر انہوں نے اپنا شکار ابھی شیخ شرما کو بنا کر ہیدر آباد کی